السلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم کلاس ایٹ کے میس بک کا یونٹ نمبر سیون اس میں ہم ایکسرسائیز سیون پوائنٹ تری اس کو ہم سالف کریں گے تو اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس question ہے وہ ہے simplify the following using law of exponents ہمارے پاس questions given ہے اس میں ہم law of exponents کو use کریں گے اور اس کے طرح ہم جو ہے اس کو سالف کریں گے سب سے پہلا جو ہمارے پاس question ہے وہ ہے ab to the power minus 2 divided by b to the power minus 3 ہمارے پاس ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر caution کا use کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے میں directly یہاں پر لکھ لیتی ہوں a to the power m divided by a to the power m ہمارے پاس ہو گئے تو is equal to a to the power m plus m ہمارے پاس آ جائے گا مطلب یہ ہمارے پاس اوپر چلا جائے گا تو ہمارے پاس یہ plus m ہو جائے گا اسی طرح اب ہم جو ہے اس question کو بھی solve کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا ab minus 2 divided by b minus cube ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a پھر ہمارے پاس ہے b minus 2 تو یہ ہمارے پاس اوپر چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا plus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ ہو جائے گا a اور b ہمارے پاس plus minus minus تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر صرف 1 آ جائے گا 1 کو ہم نہیں لکھتے تو ہمارے پاس اس کا answer جو ہے وہ ہمارے پاس a b آ جائے گا a b ہمارے پاس جو ہے اس کا required solution ہے ٹھیک ہے اچھا next question ہمارے پاس ہے 11A 3 to the power minus 2 divided by ABC to the power minus 1 ہمارے پاس ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس ABC whole to the power minus 1 ہمارے پاس ہے تو میں اس طرح اس کو لکھ سکتی ہوں A square dot B square ہمارے پاس equal ہے AB whole square ہم نے یہاں پر اس form میں لکھا ہے تو اس طرح میں اس کو بھی اس form میں لکھ روں گی 11 آ جائے گا A 3 to the power minus 2 divided by A to the power minus 1 B to the power minus 1 اور پھر ہمارے پاس 3 to the power minus 1 ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اس کو ہمیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں A divided by A to the power minus 1 پھر ہمارے پاس multiply by یہاں پر بیٹ ہو نہیں ہے تو ہم یہاں پر صرف 1 لکھ لیں گے 1 over B to the power minus 1 multiply by پھر ہمارے پاس C ہے c to the power minus 2 ہے اور پھر ہمارے پاس c to the power minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم quotient لا کو use کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے A to the power M divide by A to the power minus N is equal to A to the power M plus N ہمارے پاس ہو جائے گا مطلب یہ جب اوپر جائے گا تو ہمارے پاس plus میں آئے گا اسی طرح ہم جو ہے اس کے جتنے power ہے اس کو بھی ہم یہاں پر لکھ لیں گے تو جو بلس میں ہوگا وہ یہاں پر منس میں ہو جائے گا اور جو منس میں ہوگا یہاں پر پلس میں ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 11 A to the power 1 یہاں پر ہے اور یہ ہمارے پاس plus میں ہے تو پلس مائنس میں ہے تو پلس 1 ہو جائے گا پھر ہمارے پاس جو ہے اس طرح اسی طرح منٹیپلیکیشن کے منٹیپلی Current ہم لکھ لیں گے پھر ہمارے پاس بی ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا صرف مائنس 1 ہے تو یہ بھی آ جائے گا پلس 1 کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں 3 to the power minus 2 اور پھر ہمارے پاس پلس 1 ہو جائے گا اس طرح یہ ہمارے پاس آ جائے گا 11 تو یہاں پر ہمارے پاس 1 plus 1 2 آ جائے گا multiply by b آ جائے گا multiply by یہاں پر ہمارے پاس minus plus minus تو یہ ہمارے پاس 1 آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 2 جو ہے تو یہ ہمارے پاس minus 1 آئے گا تو ہمارے پاس ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 11 a square b divide by c c to the power 1 1 لکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس اس کا required solution ہے اس کو میں نے q division کے form میں لکھ لیا اس لیے میں نے اس کو division کے form میں لکھ لیا یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے a to the power minus m is equal to 1 over a to the power m مطلب ہمارے پاس اگر کوئی number جو ہے اس پر power جو ہے وہ negative ہوگا مطلب minus میں ہوگا تو اس کو ہم اس form میں اس کا reciprocal لکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح مطلب positive میں آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا next question ہمارے پاس ہے 1 divided by 6 m multiply by a to the power minus 3 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہاں پر ہم جو ہے quotient law کو use کریں کیونکہ یہ ہمارے پاس division میں ہے تو ہمارے پاس یہ والا ہم quotient law use کریں گے a to the power m divide by a to the power minus n یا a to the power n is equal to a to the power m plus n ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے sorry m minus n ہمارے پاس آ جائے گا اچھا تو اب ہم جو ہے اس کے طرح ہم اس question کو solve کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کو میرے طرح لکھتا ہوں one one six پھر ہمارے پاس multiply by a to the power minus 3 divide by a to the power پھر ہمارے پاس one تو one کو ہم نہیں لکھتے تو یہاں پاس یہاں پاس آ جائے گا اب اس کو ہم اوپر shift کریں گے اس طرح تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس one over six multiply by a to the power minus 3 پھر ہمارے پاس جو ہے plus one یہاں پر آ جائے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس اوپر سنا جائے گا minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر three سے ہم one کو minus کریں گے تو two آ جائے گا sine minus کیونکہ three ہمارے پاس one سے greater ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہے one over six multiply by a to the power minus two آ جائے گا پھر اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں دوبارہ جو ہے ہم اس کو division کے form میں لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one divide by six a ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے six a square اس کو آپ اس نیچے لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح یہ آ جائے گا یہ ہم نے جو ہے اس کے true اس کو اس طرح لکھ دیا a to the power minus m is equal to one divide by a to the power m اس لہ کو ہم نے یہاں پر apply کیا تو یہ ہمارے پاس اس کا required answer آ گیا ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے five a to the power five divide by three a to the power four ہمارے پاس ہے تو یہاں پر بھی ہم question use کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے a to the power m divide by a to the power n is equal to a to the power m minus n اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا five divide by three اور یہاں پر ہمارے پاس اس کو ہمیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں a to the power five divide by a to the power four تو یہاں پر اب ہم کوشنج لا کو apply کریں گے so five divide by three multiply by a to the power five اور پھر ہمارے پاس جو ہے multiply by یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس five سے four کو ہم minus کریں گے so a to the power one آ جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا five divide by three a to the power one کو ہم نہیں رکھتے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا required solution ہے ٹھیک ہے next question ہمارے پاس eight x four multiply by b to the power three multiply by three to the power four divide by sixteen x square multiply by b to the power two multiply by c to the power two تو یہاں پر ہم کوشک نہ کو use کریں گے جو کہ ہمارے پاس a to the power m divide by a to the power n is equal to a to the power m minus n اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا a divide by sixteen اور ہمارے پاس اس کو ہمیں اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں multiply by x to the power four divide by x to the power two multiply by b to the power three divide by b to the power two multiply by c to the power four divide by c to the power two اچھا تو یہاں پر اب ہم کوشنٹ نہ کو use کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں 1 2 16 سو 1 ور 2 ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں پر آ جائے گا x four to the power یہ ہمارے پاس اوپر چلا جائے گا سو minus two میں نے آپ کو پہلے والے question میں بھی بتایا تھا کہ اگر یہاں پر ہمارے پاس plus میں ہو تو اوپر ہو جائے گا minus ہو جائے گا اگر یہاں پر minus ہو جائے گا تو plus ہو جائے گا multiply by b to the power 3 اور یہ ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا multiply by c to the power 4 minus 2 اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 1 over 2 multiply by x to the power 4 سے 2 کو minus کریں گے 2 رہ جائے گا اور پھر ہمارے پاس multiply by b to the power ہمارے پاس آ جائے گا 3 سے 2 کو کریں گے 1 رہ جائے گا اور multiply by 4 سے 2 کو minus کریں گے تو 3 to the power 2 آ جائے گا اچھا اس کو ہم پھر اس طرح لکھ سکتے ہیں 2 کو ہم division میں لکھ لیں گے اور 1 کی جگہ ہم x کی power 2 multiplication لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم بس simple بھی لکھ لیں گے 1 کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور c square تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا سیمپل اس کو multiply کریں گے ہم سیمپل 16 کو 27 کی ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 432 divide by x power 8 multiply by y to the power 3 اور یہ سیمپل ہمارے پاس اس کا required solution ہے g number question یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس given ہے یہاں پر ہم quotient law use کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا x to the power minus 3 ہے اور divide by x to the power minus 1 multiply by b to the power 6 یہاں پر b multiply by b to the power minus 3 اس کو ہم اوپر shift کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس میں اس کو بارہ لکھ لیتی ہوں a to the power minus 2 multiply by b to the power minus 2 divide by a to the power minus 1 multiply by b to the power minus 2 اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا x to the power minus 3 ہمارے پاس اوپر چلا جائے گا تو plus 1 میں change ہو جائے گا پھر multiply by ہمارے پاس ب 6 ہمارے پاس 3 آ جائے گا quotient ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس multiply by b to the power minus 2 ہے پھر ہمارے پاس یہ plus 2 آ جائے گا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس x to the power 3 سے ہم 1 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا multiply by یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس b to the power 6 plus 3 سے multiply by یہ ہمارے پاس cancel ہو جائیں گے b to the power 0 اور جیسے آپ کو پتا ہے x to the power 0 is equal to 1 کے برابر ہے تو یہ بھی ہمارے پاس 1 کے برابر ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہ والا اور یہ والا ہم division میں رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس نگٹیو میں ہے اس کا پاور 9 آ جائے گا divide by x to the power 2 ہے multiply by یہاں پر بھی ہمارے پاس 1 آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس x to the power 0 0 equal 1 کے برابر ہے اس لئے یہاں پر میں نے 1 لکھا ہے اور divide by اس کو ہم division میں لکھ لیں گے تو ہمارے پاس a to the power 1 آ جائے گا اچھا تو اس کا انصر ہمارے پاس وائٹ آنسر ہے b to the power 9 divide by ax squared ٹھیک ہے question number 2 ہمارے پاس proof the following by evaluating both sides ہم نے proof کرنا ہے مطلب دونوں sides کے ہمارے پاس equal ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ left hand side اور یہ ہمارے پاس right hand side ہے سب سے پہلے ہم left side 9 to the power 6 divide by 9 to the power 2 اور right hand side اور یہ left hand side ہے ٹھیک ہے اچھا right hand side 9 to the power 4 ہمارے پاس ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس dividen میں ہے تو ہم یہ والا co-suit use کریں 8 to the power m divided by 8 to the power n is equal to 8 to the power m minus n ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ والا جو are ہمارے پاس کیا ہے right hand side so یہ ہمارے پاس جو ہے therefore hands which is hence proof کہ ہمارے پاس left hand side is equal to right hand side اور ہمارے پاس left hand side کیا ہے 6561 is equal to 6561 آپ question کو بھی دوبارے یہاں پر لکھ سکتے ہیں question no. 2 2 part ہمارے پاس 4 to the power 6 divided by 6 to the power 6 equal to 4 divided by 6 whole to the power 6 to the to left side and right side side left side to source left side is 4 to the power 6 to the power 6 to 6 2 2 3 3 to 3 to 3 to to the power 6 sheet ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر 2 6 time کریں 2 x 2 x 2 x 2 x 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 64 آجائے گا تو ہمارے پاس 64 و 3 کو چھوہے میں 6 stop کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھیں 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 3 x 9 x 3 x 3 x 3 x 9 x 3 x 9 آجائے گا 9 x 81 x 9 9 آجائے گا 81 x 9 سے ہمارے پاس آتا ہے 7 x 29 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 7 x 29 چیخ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے left hand side ہے اچھا right hand side میں ہمارے پاس ہے 4 divided by 6 hold to the power 6 ہمارے پاس ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس 2 2's ہے 4 2 3's ہے 6 آ جائے گا تو ہمارے پاس 2 divided by 6 hold to the power ہمارے پاس کیا ہے 6 ہے تو اس سے بھی ہمارے پاس آ جائے گا یہ والا چیخ ہے 64 divided by 7 29 تو ہمارے پاس the authority is proof that left hand side ہمارے پاس جو ہے equal ہے right hand side کے ٹھیک ہے یہ دونوں answer ہمارے پاس same ہے ٹھیک ہے اس question کو یہاں تک بھی اگر ہم کرے تو اتنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ دونوں کے بس same پہنچائیں گے ٹھیک ہے question number 2 میں part 3 ہمارے پاس ہے minus 6 to the power 4 divided by 7 to the power 4 ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس جو ہے left hand side ہے سب سے پہلے ہم اس کو source کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا میں directly ڈکھ لے تھی ہوں minus 6 to the power 4 ہمارے پاس ہے divided by 7 to the power ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں minus 6 divided by 7 whole to the power 4 دونوں ٹھیک ہے اچھا minus 6 کو 4 time ہم کریں گے تو ہمارے پاس minus 6 multiply by minus 6 multiply by minus 6 multiply by minus 6 اس کی طرح ہمارے پاس 7 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7 ٹھیک ہے اچھا 6 x 6 ہمارے پاس آ جائے گا 36 66 x 36 آ جائے گا ٹیک ہے minus minus plus minus plus اس کو ہم نہیں لکھتے ٹیک ہے اچھا 7 x 7 x 49 آ جائے گا multiply by 7 x 7 x 49 آ جائے گا اچھا 36 x 36 سے ہمارے پاس جو ہے 1296 آ جائے گا اور divide by 49 multiply by 49 سے ہمارے پاس 2401 آ جائے گا ٹیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے left hand side آ گیا اچھا right hand side ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں given ہے یہ پھر ہمارے پاس اس ہی کی طرح ہے تو دوبارہ آپ جو ہے یہ سارا سب کچھ آپ یہاں پر ہے دوبارہ لکھ لیں اس سے بھی ہمارے پاس جو ہے right hand side سے بھی ہمارے پاس 296 آ جائے گا divide by 2401 اور ہمارے پاس جو ہے hence it is proof that ہمارے پاس جو ہے left hand side is equal to right hand side both ہمارے پاس دونوں جو ہے equal ہے ٹیک ہے اچھا question number 2 میں ہمارے پاس d ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس given ہے یہ ہمارے پاس division form میں ہے تو یہاں پر ہم quotient لا کو use کریں گے یہ ہمارے پاس اوپر چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9-4 تو یہ طرح ہم لکھ سکتے ہیں left hand side یہ والا right hand side ہے ٹیک ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا minus 22 divided by 23 hold to the power ہمارے پاس جو ہے 9-4 آ جائے گا 9-4 سے ہمارے پاس 5 آ جائے گا minus 22 divided by 23 یہاں پر ہمارے پاس جو ہے 5 آ جائے گا ٹیک ہے اچھا اب minus 22 کو ہم 5 times کریں گے اور اس کو جو ہے پر divide by 23 کو بھی آپ 5 times کریں تو اس سے ہمارے پاس جو ہے آ جائے گا اس کو میں نے پہلے سرسوس کیا ہے تو میں یہاں پر ڈالیکٹ ہی اس کا آنسر لکھ لیتی ہوں minus 5 1 5 3 6 3 2 اور پھر divide by 23 کو بھی آپ 5 times کریں تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 6 4 3 6 3 4 3 یہ ہمارے پاس جو ہے left hand side ہے اس طرح right hand side بھی بالکل اسی طرح ہمارے پاس ہے اس کے بعد آپ لکھیں تو ہمارے پاس اس سے بھی یہ آئے گا تو ہمارے پاس جو ہے therefore hands it is proof کے ہمارے پاس جو ہے left hand side جو ہے وہ equal ہے right hand side کے ٹھیک ہے دونوں ہمارے پاس جو ہے equal question number 2 میں 4E ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس given ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم جو ہے left hand side کو سچ سے پہلے solve کریں گے یا ہاں پر ہم caution plug کو apply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 4 divided by 12 hold to the power ہمارے پاس 9 minus 3 آ جائے گا 9 سے ہم 3 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس minus 4 divided by 12 and hold to the power ہمارے پاس جو ہے 6 آ جائے گا for 1's are 4 for 3's are 12 یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 over 3 hold to the power 6 ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اب ہمارے پاس جو ہے 3 کو ہم 6 time کریں گے تو 3 تو اسے ہمارے پاس جو ہے 729 آ جائے گے اس کو ہم نے پہلے question میں بھی کیا تھا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں میں اس طرح لکھ سکتی ہوں minus 1 divided by 7 29 اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے left hand side آ گیا اب right hand side ہمارے پاس یہ ہے تو اس سے جو answer آیا ہے وہ اس سے بھی آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں minus 4 divided by 12 ہے hold to the power ہمارے پاس کیا ہے 6 ہے for 1's are 4 for 3's are 12 so minus 1 divided by 3 آ جائے گا hold to the power ہمارے پاس 6 آ جائے گا اچھا پھر ہم جو ہے 3 کو 6 time کریں گے تو اس سے بھی ہمارے پاس 29 آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ فروغ ہو گیا کہ left hand side ہمارے پاس جو ہے وہ equal ہے right hand side کے اس کو بھی آپ not down کر لیں till number 2 میں last part ہمارے پاس ہے x square divided by y square تو یہاں پر بھی ہم quotient law کو use کریں گے left hand side ہمارے پاس ہے x square divided by y square ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اس کو ہمیں سرابی لکھ سکتے ہیں x divided by y whole square اچھا پھر یہاں یہ ہمارے پاس جو ہے left hand side آ گیا right hand side ہمارے پاس ہے اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتی ہوں x square divided by y square اور again x divided by y whole square تو یہ ہمارے پاس right hand side ہے مطلب left hand side اور right hand side بہت ہمارے پاس equal ہے اچھا پھر ہم question number 3 کو solve کریں گے ہمارے پاس part a ہمارے پاس ہے 6 to the power 5 multiply by 6 to the power 4 اور divide by ہمارے پاس 6 to the power 8 تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جو ہے product لا کو use کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n ہمارے پاس ہے اچھا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا 6 to the power 5 پھر ہمارے پاس ہے plus 6 to the power 4 ہے تو یہاں پر 4 آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس 6 to the power 8 ہے تو 5 plus 4 کو ہم 8 کریں گے یہاں پر ہمارے پاس 6 to the power 9 آ جائے گا اور divide by 6 to the power 8 آ جائے گا اس کے بعد next step میں ہمارے پاس 6 to the power 9 divide by 6 to the power 8 ہے تو یہاں پر ہم caution لا کو apply کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے 8a to the power m divide by 8 to the power n is equal to 8 to the power m minus n ہمارے پاس ہے تو یہاں پر اس کو ہمیں fly کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6 to the power 9 minus 8 تو 9 سے 8 کو ہم minus کریں گے تو 6 to the power 1 آ جائے گا اور پھر اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا required solution ہے اچھا اس کے بعد next question ہمارے پاس ہے b number question ہمارے پاس ہے 2 to the power 3 ہمارے پاس ہے multiply by 4 to the power minus 4 multiply by 3 to the power minus 9 divide by 2 to the power minus 6 multiply by 4 to the power 5 multiply by 3 to the power minus 8 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم caution لا کو apply کریں گے تو اس سے caution لا ہمارے پاس جو ہے یہ ہے اس کو آپ دیکھ سبتے ہیں دوبارہ میں نہیں لکھوں گی ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 2 to the power 3 ہے تو یہ ہمارے پاس minus 6 ہے یہ اوپر چلا جائے گا plus 6 ہو جائے گا پھر multiply by 4 to the power minus 4 ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اوپر یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس minus ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے plus 5 ہے تو اوپر چلا جائے گا minus 5 ہو جائے گا so minus minus plus تو یہ ہمارے پاس جو ہے minus 9 آ جائے گا multiply by پھر ہمارے پاس 3 to the power ہمارے پاس minus 9 اور plus 8 ہمارے پاس جو ہے یہ minus ہو جائیں گے تو sign ہمارے پاس minus آئے گا کیونکہ ہمارے پاس 9 جو ہے 8 سے greater ہے اور یہاں پر 1 آ جائے گا اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 2 to the power 9 ہمارے پاس جو ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس 2 to the power 9 ہم لکھ لیں گے پھر multiply by اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 2 to the power 4 آتا ہے نا اور پھر hold to the power minus 9 multiply by 3 to the power minus 1 اچھا نیکس ٹیپ میں پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس 2 to the power 9 multiply by 2 to the power 2 ہم لکھ سکتے ہیں اور hold to the power minus 9 multiply by 3 to the power minus 1 ہے اچھا اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ آپ دیکھ لیں نیکس ٹیپ کو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے تو 2 to the power 9 ہمارے پاس آ جائے گا اور پھر ہمارے پاس یہاں پر ہم plus لکھ لیں گے اور دونوں کے بحث سیم ہے تو یہاں پر ہم product law کو use کریں گے اور ہمارے پاس 18 آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم 3 to the power minus 1 ہے تو یہاں پر ہم caution law کو reply کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا 3 to the power 1 ہو جائے گا اچھا نیکس ٹیپ میں پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا plus minus minus تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 to the power ہمارے پاس 9 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 3 to the power 1 آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس 18 جو ہے وہ 9 سے greater ہے تو یہ minus 9 آئے گا اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس کو ہم یہاں پر ہم caution law کو apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس نیچے آ جائے گا اوپر ہمارے پاس 1 رہ جائے گا صرف ٹھیک ہے اچھا تو ہم 2 کی power 9 آ جائے گا ہم multiply by 3 to the power 1 آ جائے گا اب ہم 2 کو 9 times کریں گے تو اس سے ہمارے پاس 1 آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس 9 times کریں گے تو ہمارے پاس 572 آ جائے گا اور multiply by پھر ہمارے پاس 3 to the power 1 اچھا تو 572 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 divide by 572 multiply by 3 تو اس سے ہمارے پاس 15 36 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا required solution ہے 3 میں c part ہمارے پاس 1 divide by 6 multiply by 2 divide by 2 to the power minus 2 اور divide by ہمارے پاس کیا ہے 3 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا 1 divide by 6 multiply by 2 ہے 2 to the power یہاں پر ہم quotient لاکر apply کریں گے تو یہ minus 2 ہمارے پاس اوپر چلا جائے گا تو یہاں پر 1 آ جائے گا اور plus 2 یہ ہو جائے گا اور divide by ہمارے پاس یہاں پر 3 ہے نیچے کچھ نہیں ہے multiplication میں ہم change کریں گے تو یہ 1 over 3 ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں 1 divide by 6 multiply by 2 to the power 3 ہمارے پاس یہ آ جائے گا 8 ہو جائے گا multiply by 1 over 3 آ جائے گا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں 1 divide by ہمارے پاس 2 4 8 آ جائے گا اور 2 3 6 یہ ہمارے پاس 1 over 3 آ جائے گا multiply by یہاں پر 4 آ جائے گا اور multiply by 1 over 3 آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا forward 4 ہو جائے گا اور ہمارے پاس 3 ہمارے پاس صرف 4 لکھ لے گے اور یہ ہمارے پاس اس کا required solution ہے ٹھیک ہے اچھا d number question ہمارے پاس 1 divide by 3 to the power minus 2 ہمارے پاس ہے اور پھر ہمارے پاس جو ہے hole کی power ہمارے پاس minus 3 ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر پاور لا کو یوز کریں گے یہ minus 3 ہمارے پاس اس سب پر ہے تو ہمارے پاس 1 to the power minus 3 آ جائے گا یہ سرات 3 to the power minus 2 تو already ہمارے پاس ہے اور hole to the power minus 3 ہو جائے گا اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 1 پر ہم جو ہے اس کو 3 times multiply کریں تو اس سے پھر بھی ہمارے پاس کیا آئے گا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا 2 3 ہمارے پاس کیا آئے گا 6 آ جائے گا اور minus minus plus تو ہمارے پاس 3 to the power 6 آ جائے گا اچھا پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس 1 آ جائے گا اور یہاں پر ہم 3 کو 6 times کریں گے مطلب 3 کو 6 times multiply کریں گے تو اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 729 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس اس کا required answer ہے exercise 7.3 question number 3 میں ہمارے پاس e number question ہے 3 to the power 2 divided by 5 to the power minus 2 multiply by 3 to the power minus 1 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح ڈاٹٹی لکھ لیا ہے اور پھر یہاں پر ہم نے 3 to the power 2 multiply by 3 to the power minus 1 ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 3 to the power 2 multiply by 3 to the power 1 اور اس طرح پھر ہمارے پاس 5 to the power minus 1 divide by 5 to the power ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا ہم نے اس طرح اس لئے لکھ لیا تاکہ ہمارے پاس اس کے basis اور اس کے basis سیم آ جائے تاکہ پھر اس کو ہم easily solve کر سکیں اچھا تو پھر یہاں پر ہمارے پاس ان دونوں کے basis سیم ہیں تو یہاں پر ہم product law use کریں گے 8 to the power m multiply by multiply by یہاں پر ہمارے پاس division میں ہمارے پاس power negative میں ہو تو اس کو ہم پھر یہاں پر a to the power m divide by a to the power minus n is equal to یہاں پر ہم نے cautioned clock use کیا ہے تو ہمارے پاس a to the power m plus a to the power n آ جائے گا ہمارے پاس یہ n جو ہے اوپر چلا جائے گا numerator میں ہمارے پاس minus n ہو جائے گا ٹھیک ہے minus n plus n ہو جائے گا اس طرح یہ minus 2 بھی اوپر چلا جائے گا denominator میں ہمارے پاس یہ plus 2 آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں 5 to the power minus 1 plus 2 ہمارے پاس ہے تو minus 1 plus 2 ہمارے پاس یہاں پر ہے تو plus minus یہ ہمارے پاس minus ہوگا sin plus کا آئے کیونکہ ہمارے پاس 2 سے greater ہے تو یہاں پر ہمارے پاس 1 آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں 3 to the power 3 multiply by 5 to the power 1 ہے 3 3 9 9 3 27 آ جائے گا 27 multiply by 5 ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح پر is equal to 135 ہمارے پاس اس کا required solution ہے اچھا پر next question ہمارے پاس ہے f number اس کو میں نے directly یہاں پر لکھ لیا ہے اچھا اس کے بعد پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر 4 into the power minus 2 ہمارے پاس ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بھی ہم نے quotient law use کیا ہے power ہمارے پاس minus 2 to the power 5 ہے اور divide by minus 2 to the power minus 2 ہمارے پاس ہے یہاں پر ہمارے پاس ویسے سیم ہے اور power ہمارے پاس negative میں ہے تو یہ والا quotient law ہم use کریں گے یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس minus 2 into the power یہ والا ہمارے پاس minus 2 negative مRes میں تhostی اوپر سلا جائے گا اسی طرح ہمارے پاس multiply آی جائے گا اور یہ ہمارے پاس 2 into the power 6 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس اوپر سلا جائے گا تو ہمارے پاس positive میں ہے جب ہوگا تو یہ quotient law use ہوگa اور ہمارے پاس یہ آ جائے گا جیسا کہ یہ مائنس ان ہوا ہے پوزیٹیو سے نیگٹیو ہوا ہے اس طرح یہ بھی ہمارے پاس جو ہے مائنس ٹو بن جائے گا اوپر سال آ جائے گا ٹیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس یہ ایس ایس آیا ہے جیسا تھا ویسا میں نے لکھ لیا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے مائنس ٹو بھی اپنی جگہ پر آیا ہے پائی پلس ٹو ہمارے پاس سیون ہو جائے گا منٹیپلائے بائی سکس مائنس ٹو ہمارے پاس پور آ جائے گا اور تری اپنی جگہ پر آیا ہے ٹیک ہے اچھا پور ہمارے پاس ہے اور مائنس ٹو ہمارے پاس انٹو دی پاور ٹو منٹیپلائے بائی یہاں پر بھی مائنس ٹو ٹو دی پاور سیون ہمارے پاس ہے اور تری تریزہ نائن اور نائن تریزہ ٹوئنٹی سیون ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی سیون ہمارے پاس اٹی ون آ جائے گا دوبارہ آپ سن لیں تریزہ نائن تریزہ ٹوئی سیون ٹوئی سیون تریزہ ہمارے پاس جو ہے ایٹی ون آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ فور جو ہے نا اس کو اگر ہم ایٹی ون کے ساتھ منٹپلائی کریں ٹیک ہے اور ہمارے پاس ان دونوں کے بیسس سیم رہ جائیں گے جب یہ فور یہاں پر شفٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ مائنس ٹو ہول ٹو 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 ٹ ہمارے پاس آ جائے گا 2 plus 7 سے ہمارے پاس 9 آ جائے گا minus 2 to the power 9 اور 81 multiply by 4 یہ یہ والا 4 ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے یہاں پر shift کرنا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا تو ہمارے پاس 81 multiply by 4 سے ہمارے پاس 324 آ جائے گا اور اس طرح ہم minus 2 کو ہم 9 times multiply کریں گے پھر اس سے جو آئے گا اس کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے اس کو میں نے next page پر کیا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے minus 2 to the power 9 کو جب ہم 9 times multiply کریں گے تو اس سے ہمارے پاس 512 آئے گا اور یہاں پر 2 کے ساتھ پہلے سے minus تھا تو میں نے یہاں پر minus لکھ لیا ہے اچھا multiply by 324 تو 81 multiply by 4 کے multiplication سے ہمارے پاس 324 آیا تھا ان دونوں کو ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس simple answer ہے بہت easy ہے اچھا پھر next question ہمارے پاس ہے g number g میں ہمارے پاس ہے 4 to the power minus 1 multiply by 3 to the power 2 اور پھر divide by 4 to the power minus 4 multiply by 3 to the power ہمارے پاس جو ہے 2 ہے تو اس کو ہم نے solution کے form میں separate separate لکھ لیا ہے تاکہ پھر easy ہم جو ہے power law quotient law جو بھی apply ہوگا اس کو ہم easy سے apply کریں اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس 4 to the power minus 1 divide by 4 to the power 4 ہے multiply by 3 to the power 3 اور divide by 3 to the power 2 ہمارے پاس ہے ان دونوں کے basis ہمارے پاس سیم ہیں تو جب basis سیم ہوں گے تو اس کے power یہاں پر آپ دیکھیں a to the power m divide by a to the power minus n ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے minus 4 ہمارے پاس ہے تو یہ minus 4 ہمارے پاس جب basis ہم ہوگے تو is equal to ہمارے پاس ہی denominator سے numerator میں شفٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ہی آ جائے گا a to the power m اور plus n بن جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں 4 ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 اس پر جو ہے ویسے آیا ہے اور یہ plus 4 بن جائے گا multiply by یہاں پر ہمارے پاس پھر یہ یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس 3 to the power 3 divided by 3 to the power 2 ہمارے پاس ہے یہ positive ہے اوپر چلا جائے گا تو ہمارے پاس negative بن جائے گا یہاں پر جو ہے یہ والا question ڈلا ہم یہاں پر apply کریں گے تو اس کو میں نے apply کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس 3 to the power 3 minus 2 سے ہمارے پاس 1 آئے گا اور یہاں پر minus plus minus یہ minus ہوں گے لیکن sign ہمارے پاس plus کا آئے گا کیونکہ 4 ہمارے پاس 1 سے greater ہے تو ہمارے پاس یہاں پر 3 آ جائے گا 4 to the power 3 multiply by 3 to the power ہمارے پاس 1 آ جائے گا اچھا یہاں پر ہمارے پاس 4 4 ہمارے پاس 16 آئے گا اور 16 4 ہمارے پاس 64 آ جائے گا multiply by 3 1 4 64 multiply by 3 سے ہمارے پاس 192 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس اس question کا required solution ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نمبر question میں ہمارے پاس 2 x y to the power 3 whole to the power 0 and divide by ہمارے پاس x to the power 4 dot y to the power minus 5 dot z to the power minus 3 and whole to the power ہمارے پاس minus 2 ہے اچھا تو یہاں پر ہمارے پاس anything to the power 0 ہمارے پاس 1 کے equal ہوگا تو یہ سارا term ہمارے پاس ہے اس کا power ہمارے پاس whole power 0 ہے تو یہ بھی ہمارے پاس 1 کے equal آ جائے گا تو یہاں پر ہم 1 لکھ لیں گے اور divide by x to the power 4 dot y to the power minus 5 dot z to the power minus 3 and whole to the power ہمارے پاس ہے minus 2 اچھا تو یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھیں a, b اور c whole to the power ہمارے پاس 2 ہے تو یہ ہمارے پاس equal ہوگا a square multiply by b square multiply by c square ہمارے پاس آ جائے گا اچھا تو پھر ادھر آپ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح یہاں پر اس کو ہم apply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 divided by x to the power 4 اور یہ بھی اس کے ساتھ multiply کریں گے تو whole to the power minus 2 multiply by y to the power 5 and n to the power ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا پھر multiply by z to the power 3 ہے اور پھر whole to the power ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا اچھا اب ان دونوں کو ہم multiply کریں گے تو اس پر ہمارے پاس آ جائے گا 1 divided by 4 to the 8 آ جائے گا minus 8 آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر minus ہے ٹھیک ہے پھر multiply by y ہے 5 to the 10 آ جائے گا minus minus plus so y to the power 10 اور پھر multiply by 3 to the 6 آ جائے گا تو یہاں پر z to the power ہمارے پاس 6 آ جائے گا minus minus plus تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب 1 divided ہمارے پاس یہ سب آ گئے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم جو ہے یہاں پر ایک اور product کو ہم use کریں گے مطلب اس کو ہم جو ہے positive term بنائیں گے تو اس کو ہم اوپر لے جائیں گے اس کو میں نیکس پیچ پر کر لیتیم تاکہ آپ کو صحیح صحیح اسے سمجھ آ جائے یہ ہمارے پاس آ گیا تھا اب اس کو ہم positive term بنائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس a divided by a to the power minus m ہے اس کو ہم positive بنائیں گے x to the power 8 اور divide by y to the power 10 اور z to the power 6 basically یہ ہمارے پاس اس کا a required solution ہے آئی نمبر question ہمارے پاس یہ بک میں linear form میں اس طرح given ہے میں نے اس کو division کے form میں لکھ لیا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ان دونوں کے basis ہمارے پاس same ہیں تو میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتی ہوں 4 into the power 4 divide by 4 into the power 3 2 into the power minus 5 divide by 2 into the power minus 4 پھر multiply by 7 into the power minus 2 divide by 7 ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اس کو 1 بھی لکھ سکتے ہو اور نہیں بھی لکھ سکتے ہم پتہ ہے کہ اس کا power ہمارے پاس 1 ہے اب یہاں پر ہم جو last use کریں گے وہ ہمارے پاس یہاں پر ویسے same ہے نمبر یہ بھی ہمارے پاس positive ہے تو ہمارے پاس a to the power m divide by a to the power ہمارے پاس آ جائے گا یہ positive ہے اوپر چلا جائے گا تو نیگیٹیو بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 and whole to the power ہمارے پاس 4 اور یہ 3 جو ہے اوپر چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس minus 3 بن جائے گا پھر multiply by اب یہاں پر ہمارے پاس negative terms ہے تو یہاں پر ہم in product loss کو use کریں گے a to the power m divide by a to the power minus n is equal to a to the power m plus ہمارے پاس یہ minus ہے اوپر چلا جائے گا plus ہو جائے گا اور n آ جائے گا اچھا تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 2 to the power 5 اور پھر ہمارے پاس جو ہے یہ minus 5 آ جائے گا پھر minus 4 جو ہے اوپر چلا جائے گا تو plus 4 بن جائے گا اچھا اس کے بعد پھر multiply by ہمارے پاس جو ہے 7 ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے 1 ہے تو یہاں پر یہ والا جو لا ہے ہمارے پاس اس طرح ہاں ہمارے پاس یہ ہوگا تو سیون چوٹی پاور مائنس ٹو اور پھر ہمارے پاس جو ہے مائنس ون آ جائے گا پوزیٹر میں ہے اوپر چلا جائے گا نگیٹو بن جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں پور آ جائے گا اور پھر پور سے ہم ٹی کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ون آ جائے گا پھر منٹیپلائی بائی ٹو ہمارے پاس آ جائے گا اور پھر مائنس 5 سے ہم 4 کو مائنس کریں گے تو مائنس پلس مائنس آ جائے گا سین ہمارے پاس مائنس آئے گا اور 5 سے 4 کو مائنس کریں گے تو یہاں پر بھی 1 آئے گا پھر مانٹیپلائی بائی یہاں پر آپ دیکھ ہمارے پاس 7 آ جائے گا اور مائنس 2 مائنس 1 تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا ٹیک ہے اور یہاں پر سین ہمارے پاس 2 کا آیا کیونکہ ہمارے پاس 2 1 سے گریٹ رہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ 3 آ جائے گا اور سین 2 کا آیا کیونکہ 2 ہمارے پاس 1 سیگریٹر ہے اچھا اب یہاں پر ہم ان سارے ترمز کو پوزیٹیو بنائیں گے یہ تو ہمارے پاس آلڈری پوزیٹیو ہے تو یہ ہمارے پاس اپنی جگہ پر آ جائے گا 4 to the power 1 ہے آپ لیکن انالک آپ کی مرضی میں پتہ ہے کہ اس کا power ہمارے پاس جو ہے وہ 1 ہے اچھا اس کے بعد اب ان دونوں ترمز کو ہم جو ہے پوزیٹیو بنائیں گے تو جیسا کہ پہلے question میں ہم نے جو ہے مائنس ہمارے پاس 8 تاؤس x to the power 8 تاؤس کو ہم نے جو ہے اوپر لکھا تھا numerator میں اب ان دونوں کو ہم denominator میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور multiply by 2 to the power 1 ٹیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اور positive بن جائے گا اچھا multiply by 7 to the power ہمارے پاس یہ 3 آ جائے گا ہم نے جو ہے اس کو denominator میں لکھ لیا ٹیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں 2 1s are 2 اور 2 2s are 4 آ جائے گا تو ہمارے پاس جو ہے اوپر اس طرح 2 آ جائے گا اور divide by نیچے ہمارے پاس 1 آپ لکھیں نہ لکھیں آپ کی مرضی اور ہمارے پاس 7 to the power 3 ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 7 7s are 49 آتا ہے اور 49 7s are ہمارے پاس 343 آ جائے گا میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں 7 multiply by 7s are ہمارے پاس 49 آتا ہے پھر 49 کو آپ جو ہے 7 کے ساتھ multiply کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے 343 آ جائے گا تو یہاں پر میں لکھ سکتی ہوں 2 divide by 343 اور basically یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا required solution ہے question number 3 میں جائے نمبر ہمارے پاس ہے minus into 4 to the power 6 multiply by 5 to the power 2 multiply by 4 to the power 3 multiply by 5 to the power 1 and all to the power 0 ہمارے پاس ہے تو یہ تو ہم نے پہلے سے پڑھا ہے کہ anything to the power 0 ہمارے پاس جو ہے 1 کی equal ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہاں پر minus 1 ہے تو ہمارے پاس یہ سارا term یہ minus اپنی جگہ پر آ جائے گا اور یہ سارا term ہمارے پاس جو ہے 1 کی equal آ جائے گا تو ہمارے پاس basically اس question کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس ہے minus 1 تو بہت easy ہے جسٹ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ anything to the power 0 ہمارے پاس جو ہے 1 کی equal ہے تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا ٹیک ہے question number 3 میں ہمارے پاس last one part ہمارے پاس کے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 6 to the power 0 plus 3 to the power 0 and divide by ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم اس طرح division کے form میں لکھ سکتے ہیں 2 to the power 0 اور پھر plus 10 to the power 0 تو یہ بھی بالکل ہمارے پاس جو ہے question number 3 میں جے کی طرح تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے پہلے پڑا ہے کہ anything to the power 0 is equal to 1 تو یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہے یہ 6 to the power 0 ہمارے پاس 1 ہو جائے گا پھر plus اپنی جگہ پر آ جائے گا 3 to the power 0 بھی ہمارے پاس 1 ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس 2 to the power 0 بھی 1 ہو جائے گا پھر plus 10 to the power 0 بھی 1 آ جائے گا اچھا اب 1 plus 1 ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا divide by 1 plus 1 یہ بھی 2 ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ہے اس کا انصر basically 2 1s are 2 2 1s are 2 تو ہمارے پاس اس کا انصر 1 ہے بھی بہت زیادہ easy ہے question number 4 میں part A ہمارے پاس ہے 3 to the power A to the power 3 3 into x plus y divide by 3 to the power 3 into y plus x is equal to 1 ہمارے پاس ہے یہ division form میں ہے تو اس کو ہم اس طرح division کے form میں بھی لکھ سکتے ہیں 3 to the 3A to the power 3 into x plus y divide by 3A to the power 3 into y plus x اس کو ہم نے proof کرنا ہے کہ یہ left hand side جو ہے right hand side کے equal ہو جائے تو ہم نے اس لیے جو ہے left hand side کو لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے 1 کے equal کرنا ہے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے آ جائے گا یہ ہمارے پاس اب division کے form میں ہم نے لکھ لیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ 3 اور یہ 3 دونوں cancel ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ان کے power کو ہم multiply کریں گے تو 3x ہمارے پاس آ جائے گا plus 3y divide by 8 to the power 3y plus 3x ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم یہ جو denominator میں ہے اس کو ہم numerator کے form میں لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ والا فارمولہ ہم جو ہے یہاں پر use کریں گے 8 to the power n divide by 8 to the power minus n is equal to minus n یہاں پر بھی تو یہ positive میں ہے نا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3x plus 3y پھر ہمارے پاس یہ denominator بن جائے گا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا minus 3y یہ بھی minus 3x ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ plus 3x اور یہ minus 3x دونوں cancel ہو جائیں گے یہ plus 3y اور minus 3y cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 8 to the power 0 اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ anything to the power 0 is equal to 1 تو یہ بھی ہمارے پاس 1 کے equal ہو جائے گا تو جیسے ایک question میں ہمارے پاس تھا کہ ہم نے left hand side کو right hand side کے equal کرنا ہے یہاں پر بھی 1 تھا اور ہم نے left hand side کو لیا تھا اس کو ہم نے solve کیا وہ بھی ہمارے پاس 1 کے equal آ گیا تو ہمارے پاس یہ proof ہو گیا کہ یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں کہ hence proof left hand side is equal to right hand side question number 4 میں b part ہمارے پاس ہے p to the power a minus b multiply by p to the power b minus c multiply by p to the power c minus a اور یہ ہمارے پاس 1 کے equal ہے تو یہاں پر بھی ہم نے left hand side لینا ہے اور اس کو right hand side کے equal کرنا ہے تو ہم یہاں پر لے لیں گے p to the power a minus b multiply by p to the power b minus c multiply by p to the power c minus a ہم نے left hand side کو لے لیا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں جب ہمارے پاس basis same ہو تو power کو ہم 8 کریں گے a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n یہاں پر بھی ہمارے پاس basis same ہے p p ہمارے پاس same ہے اور power different ہے تو اس کو ہم 8 کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا p to the power a minus b plus b minus c plus c minus a یہاں پر آپ bracket لکھنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر ہمارے پاس یہ آ جائے گا یہاں پر یہ plus a ہے اور یہ minus a ہے تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے یہ minus b اور یہ plus b یہ دونوں بھی کینسل ہو جائیں گے minus c اور plus c دونوں بھی کینسل ہو جائیں گے تو p to the power 0 آ جائے گا اور جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ anything to the power 0 is equal to 1 ٹھیک ہے تو p to the power 0 بھی ہمارے پاس 1 کے equal آ جائے گا تو ہمارے پاس proved ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے left hand side hence proved left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے اچھا اب next question ہم solve کرتے ہیں next question ہمارے پاس question 4 میں c part ہمارے پاس ہے x to the power a divide by x to the power b and whole to the power c multiply by x to the power b divide by x to the power c and whole to the power a multiply by x to the power c divide by x to the power a whole to the power b is equal to یہ 1 کے equal ہوگا تو یہاں پر یہ ہمارے پاس left hand side ہے ہمیں left hand side کو لینا ہے اور اس کو 1 کے equal جو ہے proof کرنا ہے so left hand side ہمارے پاس ہے x to the power a divide by x to the power b and whole to the power c multiply by x to the power b divide by x to the power c whole to the power a multiply by x to the power c divide by x to the power a and whole to the power b ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے بیسط ہمارے پاس جب سیم ہو تو قوشنٹ میں ہمارے پاس دیویجن میں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m اور پھر ہمارے پاس کیا ہے plus n ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اب تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس x to the power a اور پھر ہمارے پاس جو ہے minus ہمارے پاس یہاں پر x to the power یہاں پر ہمارے پاس minus یہ بھی ہمارے پاس minus ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے b آ جائے گا اور پھر ہمارے پاس whole to the power اس میں کیا ہے c ہے پھر multiply by x to the power b minus c آ جائے گا اور whole to the power a پھر multiply by x to the power c minus a and whole to the power b ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں ان دونوں کو ہم multiply کریں گے a to the power x to the power a c minus b c multiply by x to the power b a minus c a multiply by x to the power b c minus اور a b ہمارے پاس آ جائے گا اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں جب ہمارے پاس basis same ہو اور اس کے power different ہو تو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھیں a to the power a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے add ہوں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا x to the power a c minus b c plus b a minus c a plus b c minus a b اب یہاں پر آپ دیکھیں a c یہ plus a c ہے اور یہ minus c a دونوں ہمارے پاس a c یا c a یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے minus b c اور plus b c یہ دونوں بھی کینسل ہو جائیں گے plus b a اور a b b a یا b ایک جیسے ہیں تو یہ ہمارے پاس کینسل ہو جائیں گے تو یہاں پر x to the power 0 اور جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ anything to the power 0 is equal to 1 تو یہ بھی ہمارے پاس one کی equal آ جائے گا ہمارے پاس proved ہو گیا کہ left hand side جو ہے وہ right hand side کے equal ہے چند نمبر 4 میں ہمارے پاس last part d ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم اس طرح لیکھ سکتے ہیں x to the power 6 y to the power minus 3 left hand side کو ہم لیں گے اور اس کو ہم right hand side کے equal کریں گے ٹھیک ہے multiply by x to the power minus 13 and y to the power minus 2 multiply by x to the power 7 اور y to the power 5 ہمارے پاس ہے اچھا اب تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو equal ہوگا جس کے بیشت ہمارے پاس same ہوں گے اس کو ہم ایک سائٹ پر لیکھ لیں گے تو اس طرح ہم لیکھ سکتے ہیں x to the power 6 dot x to the power minus 13 dot x to the power 7 اور پر ہمارے پاس جو ہے dot y to the power dot mean product ہمارے پاس multiplication multiply بھی لیکھ سکتے ہیں y to the power 3 dot y to the power minus 2 dot y to the power 5 ہمارے پاس ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں جب ہمارے پاس basis same ہو اور power different ہو تو ہمارے پاس a to the power m multiply by a to the power n is equal to a to the power m plus n تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 6 مطلب اس کے power ہمارے پاس جو ہے add ہوں گے تو x to the power 6 ہمارے پاس ہے پلس پھر ہمارے پاس جو ہے یہاں پر minus 13 اور پلس 7 آ جائے گا اسی طرح y to the power minus 3 plus into minus 2 آ جائے گا اور پلس ہمارے پاس 5 آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اس طرح لیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس 6 آ جائے گا اور plus minus minus 13 plus 7 آ جائے گا اور y to the power minus 3 plus minus minus 2 آ جائے گا اور plus 5 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6 plus 6 اور plus 7 ہمارے پاس x to the power 13 آ جائے گا اور minus 13 ہمارے پاس یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس plus minus minus 2 minus کا آیا کیونکہ ہمارے پاس 3 2 سے greater ہے اور یہ minus دونوں add ہوں گے تو minus minus plus ہمارے پاس آ جائے گا تو آ جائیں گے plus minus minus اور plus minus minus تو x to the power 0 dot y to the power 0 تو ہمیں پتا ہے کہ anything to the power 0 is equal to 1 تو یہ دونوں ہمارے پاس 1 کے equal آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس 1 1 سا 1 آ جائے گا تو ہمارے پاس proved ہو گیا کہ left hand side ہے وہ left hand side is equal to right hand side چل 5 میں ہمارے پاس ہے express the following expression having only positive number ہم نے ان expression کو express کرنا ہے جس کا صرف ہمارے پاس positive exponent ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں question first کو میں نے پہلے سے solve کیا ہے ہمارے پاس first one expression given ہے اور یہ اس کے power بھی ہمارے پاس given ہے تو یہاں پر ہم نے negative exponent law کو use تو یہاں پر آپ دیکھیں is equal to one divide by ہمارے پاس minus nine whole to the power five multiply by minus four whole to the power seven ہمارے پاس ہے مطلب ہمارے پاس اگر exponent یا power ایک چیز ہے یہ ہمارے پاس negative form میں ہو تو اس طرح اس form میں دیکھیں گے denominator میں shift کریں گے تو positive میں convert ہو جائیں گا جسے کہ یہ minus five تھا ہم نے یہاں پر one لکھ لیا اور یہ ہمارے پاس numerator ہوا اور ہمارے پاس آگے ہمارے پاس بی پارٹ کو ہم یہاں پر سوف کریں گے بی پارٹ بھی ہمارے پاس بہت easy ہے یہاں پر آپ دیکھیں ہم لکھ لیں solution question ہمارے پاس ہے two divide by three and all to the power minus five ہمارے پاس ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جب negative ہو اس کو positive میں convert کرنے کے لئے ہم اس کو use کریں a divide by b and all to the power ہمارے پاس minus n ہے تو یہاں پر ان دونوں کے پرحس کو ہم just change کریں گے ہمارے پاس a divide by b a آ جائے گا so b divide by a and all to the power ہمارے پاس n آ جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح اب اس لا کو یہاں پر apply کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس 3 divide by 2 and all to the power صرف 5 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا required answer ہے اچھا اس کے بعد پھر multiply by y to the power minus 8 ہے تو یہاں پر بھی negative exponent لا کو use کریں جو کہ ہمارے پاس ہے a to the power minus m is equal to a to the power m مطلب یہاں پر پہلے سے جو پہلے ہم نے question solve کی اس میں ہمارے پاس positive میں negative میں given تھے کچھ positive میں given منتے لیکن یہاں پہلے سے ہمارے پاس negative میں given ہے اور اس کو ہم نے positive form میں convert کرنا ہے تو ہم نے negative exponent لا کو use کیا اس کے true ہم جو ہے اس کو لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس simple آ جائے گا x to the power 6 minus 6 سے 6 آ جائے گا multiply by y to the power ہے بس ہمارے پاس اس کا answer ہے 1 کو ہم ہٹا لیں گے ٹیک ہے بہت easy ہے next part ہمارے پاس ہے d number x to the power minus 4 multiply by y to the power minus 5 multiply by z to the power minus 7 or divide by x to the power minus 4 multiply by y to the power minus 7 multiply by z to the power 5 minus 9 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہاں پر یہ ہمارے پاس آجائے گا x to the power minus 4 multiply by y to the power minus 5 multiply by z to the power minus 7 divided by x to the power minus 4 multiply by y to the power minus 7 multiply by z to the power 5 9 minus 5 minus 9 سے ہمارے پاس minus 4 آجائے گا اچھا اب ہمارے پاس ان سب کے basis ہمارے پاس same ہے denominator اور numerator میں تو اس کو ہم separate کر لیں گے تو ہمارے پاس ہی آجائے گا x to the power minus 4 divide by x to the power minus 4 پھر multiply by y to the power minus 5 divide by y to the power minus 7 پھر multiply by z to the power minus 7 divide by z to the power minus 4 آجائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر ہم جو ہے کوشنٹ لاغ کو use کریں گے جب ہمارے پاس best system ہو تو یہ ہمارے پاس آجائے a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n اور کچھ کے لئے جب ہمارے پاس دونوں positive ہو تو یہ use کریں گے اور جب دونوں negative ہو تو a to the power m divided by a to the power minus n is equal to a to the power m plus n ہمارے پاس آجائے جب ہمارے پاس ہے یہ minus 4 جب اوپر چلا جائے گا تو یہ plus 4 بن جائے گا یہ ہم نے یہاں پر use کیا ہے پھر multiply by y to the power minus 5 ہے یہ بھی negative ہے تو ہمارے پاس یہ minus n ہے یہ plus n بن آجائے گا ٹھیک ہے پھر multiply by z ہمارے پاس ہے تو minus 7 اور یہ بھی ہمارے پاس plus 4 آجائے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس x to the power minus plus minus x to the power 0 آجائے گا پھر multiply by 7 plus minus minus تو ہمارے پاس 7 سے ہم minus 5 کو minus کریں ہمارے پاس plus آئے گا کیونکہ 7 greater ہے تو یہ ہمارے پاس 2 آجائے گا پھر multiply by minus 7 plus 4 ہمارے پاس ہے تو 7 سے 4 کو minus کریں گے سائن ہمارے پاس آئے گا کیونکہ 7 greater ہے اور یہ ہمارے پاس 3 آجائے گا ٹھیک ہے اچھا اب جیسا کے آپ جانتے ہے کہ ہمارے پاس anything to the power zero is equal to one تو یہ ہمارے پاس x to the power zero ہمارے پاس کیا آئے گا یہ ہمارے پاس one آجائے گا اور پھر ہمارے پاس اس کو ہم پھر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x to the power پھر اف one لکھ لیں پھر ہمارے پاس multiply by y square multiply by z to the power minus three ہم نے سارے parts کو positive form میں convert کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس denominator میں آ جائے گا تو one multiply by y square divide by z to the power three ہمارے پاس آ جائے گا اب اس کو میں نے اس طرح کیوں لکھ لیا تو یہ تو بہت easy ہے جیسا کہ پہلے question میں ہم نے اس law کو use کیا تھا one divided by a to the power minus m is equal to a to the power m تو بلکل اس کو ہم نے use کیا اس form میں تو ہم نے کنورٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس question کا a number part میں ہمارے پاس ہے 4 to the power minus 3 multiply by 5 to the power minus 7 ہمارے پاس ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر بھی اس کو ہم positive form میں لکھنا ہے تو ہمارے پاس اس law کو ہم use کریں گے جس کو نے پہلے question میں use کیا a by 4 to the power 3 آ جائے گا multiply by 5 to the power 7 ہمارے پاس جو ہے اس کا required solution آ جائے گا last part ہمارے پاس اس exercise کا اور اس question کا ہمارے پاس f part ہے وہ ہمارے پاس ہے minus 6 r is whole to the power minus 6 ہے تو اس جو یہ power ہمارے پاس اس کو ہم positive form میں لکھیں گے تو اس کے دیے بھی ہم لا use کریں گے negative exponent minus a to the power minus m is equal to one divided by a to the power m تو اس کو بھی ہم اس form میں لکھیں گے one divided by minus 6 r s and whole to the power 6 آ جائے گا negative سے ہے یہ تھا ہمارے پاس 6.3 کا complete exercise اس کے باقی انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بھی میں upload کر لوں گی اور ہر ایک question کے different parts کی میں نے الگ ویڈیوز بنائی ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا میرے دعا ہے کہ اللہ اللہ حافظ